بلخصوص متحدہ مجلس حمل کے صدر محتر مقام صد واجب الاحترام مرشدی سیدی حضرت علامہ شایمت نورانی صدیقی کی قیادت میں جو ریلی آرہی ہے اس تو خوشاندیت کے تیاثرات میں جو حضرات کھڑے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے وہ نسیستوں پر تشریفت کھیں تاکہ آپ شاندار طریقے سے انتے استقبال کر سکے نارے تکبی مزیدار عمل گفتگو پر غور فرمائیے گتر انتہا کو پہنچ رہا ہے جیسے ہی ریلی آئے گی اس کو ہم استقبال کریں گے فیض رجل سکتوبر کو یہ کیونہ ہے کہ کیا ہم کتاب کے ذریعے انقراب کے حالی ہیں یا نہیں اگر سکتوبر کو ہم در گئے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے تو درچ چھوٹے چھوٹے گیرو ایک بار پھر ہمارے ساتھ میں چلے آئیں گے حاضرین وفترم میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جب میں نے بعض سلاثوں میں شکایدیں سنی کہ کچھ لوگوں نے آ کر لوگوں کو ورقل آیا کہ شاید ہم نے اپنے عقیدے پر سودا کر لیا ہم نے اپنے نظری پر سودا کر لیا تو میں نے کہا کہ شاید تمہیں نہیں جانتے کہ عقیدہ اور نظریہ اپنے تھوٹے تھوٹے کی رہوں کے ذریعے وہاں سے نہیں کیا جاتا بلکہ عقیدے کا اظہار مندت اسلامی کا حصہ بنگے کیا جاتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی ان کے ساتھ ہوں آیا دون رامی کا تنمن کی قربانی کا جوش دکھانا ہے سب کو جذبائیں ایمانی کا اسم رانی قائد کے اسم رانی قائد کے ان کی قوت ساتھ ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں سچی ان کی بات ہے ہاتھوں میں کتاب ہے ہم اہلیانِ صدر متحدہ مجلس عمل صدر کی جانب سے متحدہ مجلس عمل کی ریلی کو ان کے شرکہ کو دل کی گہرائیوں سے خوشان دیتے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت اللہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صدر مجلس متحدہ عمل اور صدر جمعیت علماء پاکستان اور چیئرمن ملی اکجیتی کونسل اور چیئرمن مول ڈسنائی مشن ٹرس پاکستان کو خوشان دیت کہتے ہیں آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ نعروں میں شاندار استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے وسالت نعرے وسالت یا رسول اللہ نعرے وسالت ہم حلقے 250 کے قومی اسمبلی کے مدوار جرال عبدال ستار افغانی صاحب کو بھی خوشان دیت کہتے ہیں اور صوبہ اسمبلی حلقہ ایک سوبارہ کے کنڈیڈیٹ پروفیسر محمد احمد صدیقی صاحب کو بھی بارک بات کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر انقلاب انقلاب پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا نعرے تکبیر نعرے سالت نعرے تکبیر انقلابات جو ہو رہے ہیں یہ عام معمولات کے انتخابات نہیں ہیں یہ غیر معمولی حالات میں انتخابات کیے جا رہے ہیں ستر کے انتخابات میں پچاسی کے انتخابات میں اٹھاسی اور نوے کے انتخابات میں اور ترانے اور ستانوے کے انتخابات میں حالات ادا کرتی ہیں کہ جہاں ہر شخص مسلمان کو شدہ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہا یہ جاتا رہا کہ چارے مسلمان درستگرد نہیں ہیں لیکن آج تر جو بھی پکڑا گیا وہ سب کے سب مسلمان ہیں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں امریکہ نے ایک ایسا ٹرائکہ بنایا ہے تین ملکوں کا اتحاد جس میں اسرائیل بھی شامل ہے امریکہ بھی شامل ہے اور بھارت بھی شامل ہے اس ٹرائکے نے مسلمانوں کو ٹارگل بنایا ہے محرمان خطاب کے لئے تشریف لائے میں مفتی محمد عبدالحلیم حضابی صاحب عیمہ اکرام مساجد محرمان خطاب کے لئے تکبیر لایل سالت حقا صداقت کی نشانی لا بے خوف کا عادت بے باک کا عادت شکریہ 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 وقت قدر کرنی چاہے گی رشا اللہ امریکی کتے پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں میں مجاہدین کو تحریبانوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں اور آگے چل کر نوبت ہی آئے گی امریکہ مطالبہ کر رہا ہے مدر سے بند کرو دینی مدر سے بند کرو قرآن شریف کی تعلیم بند کرو اس لئے کہ قرآن میں روح جہاد ہے قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے قرآن جہاد کی اپیر کرتا ہے قرآن جد و جہاد کا حکم دیتا ہے اور قبر کے خلاف متحد ہو کر جہاد کا حکم قرآن دیتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے امریکہ یہود اور غرود ان سے کس زبان میں بات کی جائے آنکھیں چکا کر بلکہ مشاہ کر گھٹنے ٹیک کر ان سے بات کی جائے نہیں یہ ہماری قومی خودداری کے خلاف ہے آپ کو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دنیا شکم اب یہ آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہے کہ آپ کس قسم کی قیادت اپنے ووٹ کی پرچی سے لا سکتے ہیں کس قسم کی قیادت لانا چاہتے ہیں وہ قیادت جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بیجنگی کے ٹیکسوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ گیس پر ٹیکس ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بیوروزگاری دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں سات لاکھ حوجے سرحدوں پر پاکستان کی جمع کر رکھی ہیں نو مہینے سے اور ہم مذاکرات کی بار بار گابت دے رہے ہیں ہندو مشرک مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتا وہ لاتوں کا بھوت ہے وہ باطنک سے بان نہیں مانے گا لاتوں کا بھوت ہے ہندو بھارت مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتا بھارت وہی زبان سمجھتا ہے جو محمود غزری کی زبان تھی سوناک کے ٹکلے کر دیئے تھے بھارت بھارت وہ زبان سمجھتا ہے فاتح دہلی بھارت وہ زبان سمجھتا ہے جو فاتح دہلی شہاب الدین غوری جس نے سب سے پہلے دہلی کو پتہ کیا بھارت وہ زبان سمجھتا ہے اور انشاءاللہ دس اکتوبر کو اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے اپنے وڈ کا صحیح استعمال کیا تو وہی قیادت آئے گی جو بھارت سے شہاب الدین غوری کے زبان میں بات کری گئے انشاءاللہ میری عزیز وزن عزیز میں خفی غالت کری ہے وزن عزیز میں لیڈرشپ ہے کس قسم کے لیڈرشپ ہے لیڈر لندن سے بیٹھ کر ہدایت دیتے ہیں مجلس عمل کی خیادت لندن سے ڈکٹیشن نہیں دیتی لندن سے ڈکٹیشن دیتی ہے ہم ڈکٹیشن مدینہ منورہ سے لیتے ہیں مجلس عمل کی خیادت وہ قیادت نہیں ہے جو انگریزوں کی پناہ میں بھاگ گئی ہے ہمیں انگریزوں کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے مجلس عمل کی خیادت اس کو انگریزوں کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں رکھیں اور انشاءاللہ جب یہ قیادت آئے گی اور انشاءاللہ جب یہ قیادت آئے گی تو آپ کو اور پورے ملک کو اللہ اور رکھ کے رسول کی پناہ میں دے دے گی اور جو ملک اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں سر جائے اور جو ملک اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں جو ملک سر جائے پھر انشاءاللہ اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا اللہ ہی اس کی حفاظت سرمائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وانی چادر اس پر ہوگی اور انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت ہوگی تو میں جو ابات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شکر مسائل در پیش ہے بے روزگاری ہے سبتہ لاکھ غربت بگرہاں سکرتا جا رہا ہے اسی لاکھ آدمی اتنے غریب ہیں اتنے غریب ہیں کہ ان کو دو وقت روٹی محصر نہیں ہوتی یہ عداد و شمار ہے یہ علم قربت ہے اس پورے نظام کو بدل نہ ہوگا اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری ہی انتظامات ساری ہی خضور خرچیاں بیلوکریسی ایوان صدر ایوان وزیر آدم اور مزراء اور زبرا سوامہ نے تاگیشن کے لیے مہیا کیا گیا ہے ایوان وزیر کی زندگی گزار رہے ہیں ہم پاکستان میں وہ نظام دیکھ رہے چاہتے ہیں پاکستان میں وہ طریقہ کار دیکھ رہے چاہتے ہیں کہ جب رومن ایمپائر کا سفیر مدینہ منمبرہ میں آیا تو اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے شہر والوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہ نہیں ہوتا امیرونا کرجلی مننا ہم جیسے یہ کمیر ہے جیسے ہمیں آدمی ہیں ایسی وہ بھی ہے خلیفہ کہاں ملے گا تمہارا سردار تمہارا امیر جو حاکم وقت ہے وہ کہاں ملے گا کہاں یا گھر پہ ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے لیکن اس وقت صبح کا وقت ہے وہ یقیناً مسجد میں ہوں گے رات کو گشت کرتے ہیں صبح کو جاکے مسجد میں سن جاتے ہیں مسجد میں تلاش ہو جو میری آئے ہیں وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ساتھ میں ہوا دیکھا کہ مسجد کے سہن میں ایٹوں کا تکیہ رکھے ہوئے خلیفہ تلسلیمی سیدنا خالق کے عظم رضی اللہ عنہ واللہ لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں سفیر نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہی عمر بن خطاب ہے جن کے حکم سے دریائے نیل کی زبانی بند ہو جاتی تھی کھل جاتی تھی بند جو ہو چکا تھا روانی ہو جاتی تھی جن کے حکم سے مدید مدمر کی زمین کا سلزلہ رکھ جاتا تھا وہ عمر فاتح ایان وہ عمر فاتح دمشن فاتح بیج المخدس والمیسر وہ عمر انہوں نے کہا تعلیم حاصل کی تھی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولدہ لوگ یہ کیا حکومت چلائیں گے تو بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے واقعی حکومت چلانے کا تو یعنی حکومت چلانے وہاں مشکل ہوگا اس لیے کہ بیمانی بیمانی ہے چاروں طرف یہ بات بھی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ بیمانی میں اور اس گند میں کہاں اب حکومت چلائیں گے لیکن میں ایک بات از کرتا ہوں ایسی بھی کہتے ہیں باقی مولویوں کہ بس کہ نہیں یہ حکومت چلانے مولوی کیا کریں گے حکومت کر کے مولویوں کو اقتدار نہیں چاہیے متحدہ مجلس عمل کو اقتدار نہیں چاہیے ہم اسلام کو اس ملک میں اقتدار دلانا چاہتے ہیں جو اسلام مسجد میں ہے جو اسلام مسجد میں ہے وہی اسلام کھانے میں بھی ہونا چاہیے وہی اسلام پارلیمک کے وہی ایمانی بھولی آموی ہم اسلام کو اقتدار ملانا چاہتے ہیں تقریر ہوئے ہم اسلام کو اقتدار ملانا چاہتے ہیں اللہ کے دین کو اس ملک میں اقتدار ملانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کا نقشہ بدل جائے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کے بسکہ نہیں ہے شبی ٹھیک ہے تو مولویوں کے بسکہ تو نہیں ہے چلی یہ مان لیا اب پوچھ رہے یہ ہے کہ پچپن برس پچپن برس پاکستان میں کن لوگوں نے حکومت تھی جو لوگ امریکہ سے پڑھ کے آئے آکسفورڈ میں پڑھ کے آئے آکسفورڈ کیمریز میں پڑھ کے آئے اور ہم سے یہ کہا گیا کہ سبحان اللہ دیکھی صحابی امریکہ پلٹ ہے امریکہ کے پلٹ پہ ان سے بیٹر کوئی ملک چلائی گی سکتا سبحان اللہ تو امریکہ سے آئے دیں لندن سے آئے ہوئے برطانیہ سے آئے ہوئے فرام سے پڑھ کر آئے ہوئے یہ پچپن برس تک ان لوگوں نے حکومت کی تو کیا ملک چلا لیا ملک چلا لیا چالیس عرب مروفیتہ چالیس عرب جالر کا ملک اس وقت مکمش ہے عطل و غرب گری ہے امریکہ کے غلامی ہے امریکہ کے آگے دس پستہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں ضمیر بھی بیج دیا اور دولت کے ایمان جو تھی وہ بھی بیج دی اور ایسا سے زیاں جاتا رہا یہ حالت ہوئی تو یہ پچپن برس انڈریکہ کے پڑھ ہوئے لندن کے پڑھ ہوئے فرانس کے پڑھ ہوئے لوگوں نے پچپن برس حکومت کی تھی مسئلہ ہل نہیں ہوا ستر لاکھ آدمی بروزدار ہیں نوجوان ڈگریان کی ہوئے پھر رہے ہیں روزدار نہیں ہے فیکٹریاں بند ہیں تو ملک کہاں چلا ہے امریکہ سے پڑھ کر آئے بھی لوگوں نے اور وہ جو امریکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباند کے اندر وزارت خزانہ میں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ورلڈ بینک کے دلال اور ورلڈ بینک کے کارندے اور ورلڈ بینک کے نوکر پہلے ورلڈ بینک میں نوکری کرتے تھے اب یہاں کے نوکری کر رہے ہیں یہاں بھی لے رہے ہیں مسئلہ ہل نہیں ہوا تین برس میں مسئلہ ہل نہیں ہوا پچپن برس میں مسئلہ ہل نہیں ہوا تو پچپن برس تک یہ اکسورڈ والے لندن والے فرانس میں پڑھ کر آنے والے ہارویٹ میں پڑھ کر آنے والے برکلیز امریکہ میں پڑھ کر برکلی ایجورسٹی میں پڑھ کر آنے والے مسئلہ ہل نہیں کر سکے تو کم از کم اب دس اکتوبر کو موقع دو کہ جو مدرسہ محمدی میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ مسئلے کو حیم کریں مقابل یہ آپ کی انتحان کا وقت ہے اس ملک پر اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں یہ ملک بے شمار مادنی دولت سے معلومان ہے یہ ملک حسن جمار خوبصورتی مرخزار آبشار جیلے ہر چیز سے معلومان ہے اس ملک کے حسن کو نوچ لیا ہے بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیر دار لندن اور امریکہ کے پاہنے کے نام پر کہ ہم ملک کو دیکھر کریں جلا سکتے ہیں ان کو بوٹا ہے اب وہ وقت آیا ہے ان سے چھٹکارہ پانے کا ان سرمایہ داروں سے جاگیر داروں سے اور لندن اور امریکہ میں عیش و عشرت کے سامان اور امریکہ میں پڑھ کر پھر امریکی ایجنتوں کا کردار ادا کرنے والوں سے جان چھڑانے کا وقت آیا ہے تو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے کیا فیصلہ کرنا ہے بیرزگاری کو دور کرنا ہے غربت کو دور کرنا ہے ملک کے حالات کو اور اس کے پورے نظام کو بدلنا ہے بدلنا ہے تو چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا پورے نظام کو بدلنا ہوگا چہرے بھی بدلنے ہوں گے نظام بھی بدلنا ہوگا اور کون سا نظام لانا ہوگا نظام نافذ ہوا لیکن نظام مدینہ منبرہ میں نافذ ہوا سید العالمین حدود پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی وہ نظام قائم ہوا اور وہ چلا تو پھر ایسا ہوا کہ دو دو مہینے تک ہر سال کے اختتام پر ڈی سی مسجد میں آ کر پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد اعلان کرتے تھے کہ بھائیو زکاہ بیت المال میں جمع ہو گئی جس کو زکاہ لینی ہو وہ لے لے دو مہینے تک متواتر رجب اور شعبان میں دو مہینے تک متواتر زکاہت آگئی ہے لے لو لے 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 کسی کے ذمہ اگر قرض ہو تو وہ بھی قرض اتارنے کے لیے بیت المال سے لے لے یہ اعلان ہوتا رہے لیکن کیا تب دلی آئی یہ نظام جب چلا یہ نظام مصطفیٰ جب قائم ہوا تو کیا تب دلی آئی دو دو مہینے تک مسجد میں اعلان ہوتا تھا زکاہت دینے والے تھے لیکن زکاہت لینے والا کوئی نہیں تھا ہم اس ملک میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں اس میں حرمت ادفلاس دل ہو ٹیکسوں کا جبری نظام بیروکریسی افسر شاہی مظالم جو اس ملک میں ہو رہے ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے اور ایسا نقشہ اس ملک کا بنانا ہے کہ باہر سے آدمی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ باہر ہوا یہ پاکستان ہے یہ کیسا پاکستان ہے یہاں قتل و حارتگری نہیں ہوتی یہ کیسا پاکستان ہے کہ عورتیں شرمو حیاء کے ساتھ بازاروں میں نکنتی ہیں چادر زہرہ ان کے سروں پر ہوتی ہے یہ ایسی ہو شرمو حیاء اور یہودیوں اور ہندووں کے ایجنٹوں نے جو تیلی ویجن میں گز گئے اب تو مسلمان بچیوں کو ناچنا اور گانا اور ان کو بیرسفت کرنا ان کی عابل رسی کرنا ایک کنجر خانہ بنا دی ہے بچاری عورتوں کا ایک مرکس بن گیا ہے شرمو حیاء کی جگہ نہیں ہے ہی وہاں تو وہ آنے والا کہے کہ سبحان اللہ کیسے لوگ ہیں لڑکیاں بازاروں سے گزر رہی ہیں عورتیں بازاروں سے گزر رہی ہیں شرمو حیاء کے ساتھ چادر رہا کے ساتھ اور نوجوان بھی گزر رہے ہیں نظر نیجی کیوں بھی گزر گاتے ہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیا ہے جس میں قتل نہیں غارت گری نہیں جیب قتل نہیں ہے کچھ نہیں امن ہے سکون ہے قتل نہیں ہے غارت گری نہیں ہے خون نہیں بہتا مسلمان مسلمان کا خون نہیں بہتا بھئی یہ کیسا ملک ہے جس میں رشوت نہیں جس میں سود نہیں جس میں بھید ماننے والے نہیں بھید دینے والے ہیں اور ماننے والے نہیں یہ کیا ملک ہے یہ کیسا نظام ہے تو اس سے کہا جائیں یہ نظام مصطفیٰ ہے یہ واکستانی کے یہ ہے ملک کا نقشہ یہ ہے ملک کا نقشہ جو متحدہ مجلس عمل دینا چاہتی ہے اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بستور کے تحت جو حقوق امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں ان تمام حقوق کے مطابق اسلامی نظریات کی قراردادوں کے مطابق سفارشات کے مطابق اس ملک کو پورے مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھا لیں گے ادو انصاف ہوگا اور انصاف لوگوں کے دروازے پر پہنچے گا اللہ زبارہ و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں آپ کا پھر شکریہ آدھا کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ سب تبدیلی جب آئے گی جب انشاءاللہ آپ کتاب پر مہر لگائیں گے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی اس ملک پر ادنی رحمتی اور برکتی ناظر فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی عشر فرمیہ وسیعہ 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 نبیین و حبیبین مولانا محمد معلالی و صعبیہ وسیعہ ربنا نکمل من نائمکان سمیل علیم تم علینا انکانتا تباق رحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسرتا وفیل آخرتا حسرتا وفیل آخرتا حسرتا وفیل آداد النار اے اللہ پاکستان کا مجام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا غربت اور افلاس کا دوب فرمائے مسائیمانوں نے آپس میں محبت پیدا فرمائے قتل و غرمگری سے محفوظ فرمائے دشتگردوں سے نجات عطا فرمائے بہتدخوروں سے نجات عطا فرمائے اے اللہ دشتگردوں سے نجات عطا فرمائے ملک کو امن کا گہوارہ بنا اس ملک کو پاکستان کو عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا امریکہ برطانی اور روس یهود اور غنور اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے اللہ ان دشمن فر مسلمانوں کی فرح و نسرت اتا فرمان اسلام کی دشمنوں کی زلیل و رسوہ فرمان پاکستان کی حفاظت فرمان الحمدللہ والعالمین صلاة والسلام وعلى عشر فلنبیاء وفید المرسلین نبینا وحبیبنا اللہ محمد